اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولنے على قصول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ حرور سیسس اندائی نکرمی کے طرف سے اسلامیات قوص کے ساتھ آپ کے حضبت میں حاضر ہوں آت کا ہمارا ٹپک ہے اسلامی جوڈیشن سسٹم یا جوڈیشری ان اسلام اسلام میں جوڈیشری کا نظام بنادی طور پر جوڈیشری لاکھوں قانون کو کانسٹوٹویشنز کو شریعت کو اپلیکیشن کرنے کا ادارہ اوہ ادارہ جس کے ذریعے سے قانون جس کے ذریعے سے شریعت جس کے ذریعے سے احکام جس کے ذریعے سے کانسٹوٹوشن اپلیکیبر کیا جاتا ہے ان کی اپلیکیشن کرتے ہیں اس ادارے کو جوڈیشری کہتے ہیں اسلام میں جوڈیشری کی کیا اہمیت اس حوالے سے بنیاری طور پر بات کریں گے یا اسلام میں جوڈیشری کی حوالے سے اہمیت کیا ہے اسلام میں جوڈیشری کا نظام کیا ہے بنیاری طور پر ہم اس عنوان پر یا اس ٹاپک پر بات کریں گے کیونکہ اسلام میں ہمیں پتہ ہے کہ بیسک اسلام کا جو ہے نظام جو ہے جسٹس اسلام میں عدل پہ جسٹس پہ بہت زیادہ زور ہے کیونکہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسٹس اور انصاف کے بعد میں کئی جبوں پہ اللہ تعالیٰ نے انصاف اور فیر ڈیلنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کریں شفافیت ہونے چاہیے اس میں فیر ہو کسی کے ساتھ آپ دوکھانے کریں اور اسلام کا جو بنیادی فلسفی ہے وہ جسٹس ہے عدل ہے انصاف ہے کیونکہ اسلام سیادتی کے حیلاف ہے اسلام اس لئے اسلام کے نظام میں جب ہم جو ڈشری کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے اس گناہدی طرف پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیدعوات سے لے کے پھر خلو فیر رشیدین کی دعا میں بغیرہ کورس اسٹیبلشمنٹ ہوئی کورس کی سیٹ اپ ہو گئی جہاں پہ لوگ آتے اور مسائل پیش کرتے کورس کے اندر ایک سپورٹ قاضی جسٹس پروائید کرنے کے لئے ان کو اکوائنٹ ان کی اکوائنٹ ہوتی تو اسلام کے ساتھ ہی جوڈیشری سسٹم کی شروعات بھی ہوتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جوڈیشری سسٹم نیو فینامینا ہے نیو ٹارمینالوجی ہے نیو سسٹم ہے تو یہ رانگ ہے خوضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے لے کے خلو فیر رشیدین کی دعا میں مزید امپرومنٹ ہوئی چونکہ خوضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تبیل انیشل بھی رکھتا قانون سازی قانون بنایا گیا ریٹن فارم میں خوضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی چونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایولوشن ہوتی ہے سوسائیٹی کے امدل سوسائیٹی کے ڈائینامکس میں تبدیل ہوتے رہتی ہیں ساتھ ساتھ تقاضی وقت کے تقاضی جو ہے اس میں تبدیل آتے رہتی ہیں اس لیے جو ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلو فارشیدین کی دور می کورس کی فولدیشن کورس کی بنیادی رکی گئی اور اس کی جو میں قرآن اور حدیث یہ دو بیستی بنیاد دین کے لئے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل جو ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افعل جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہوئی باتوں کی روشنی میں یہ فاصلے کرتے ہیں اور مقصد جسٹس تا عدل تا انصاف عدل جسٹس جسٹس کا مطلب ہوتا ہے لوگ کی درمیان آپ اس طرح کی ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ لوگوں عدل کی بنیاد پر قائم رہے ہیں لوگ ہے جسٹس ہو لوگ ایکٹویلٹی ہو اسلام کا یہی تعلق یہی فلاسفی ہے اور پھر ان کیس اگر قرآن حدیث میں کیسی مسئلے کا حمل نہ ہو تو پھر اس کے بعد اجماع پھر اس کے بعد کیاس انالوجی جس کو کہتے ہیں اگر او بھی نہ ہو تو فیفٹ سوٹس آف اسلامیک لاجو ہے اور اجتہار انڈیپنڈنٹ ریزننگ تو یہ سسٹم جو تھا یہ مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں یہی خلوفہ اے راشدین کی دور میں یہی سسٹم کو اس سسٹم کو فالو کیا کیا اور جب کورٹ کا سسٹم آیا جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ ہوں تو جوڈیشری نے اسٹیبلشمنٹ میں قاضی کو اپوائن کیا دیا قاضی کا کام ہوتا تھا اور انصافت قاضی کا کام ایکسپلینیشن قرآن سے حدیث سے قیاس اور پھر اس کے بعد اجماع کے قیاس پھر اس کے بعد اجتہار سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کا پسندید نظام انصاف کا نظام ہے تو قاضی کام یہ رکھے کہ وہ غریب مسلم مولوکی مدد کریں تعلیم قانی پینے پاورٹی کے حاتمے میں غربت کیونکہ غربت پاورٹی کو مدر آف ار ایولز کہتے ہیں اگر تو غربت ہوگی تو معاشرے کے اندر بہت ساری معاشراتی بیماریاں ہوگی قتل و حضب گری بھی ہوگی لک مار بھی حقوق کی وائلیشن بھی ہوگی حق نہ حقق بھی ہوگا خون خدا بھی ہیں تو ہر چیز وہاں بھی ہوگی معاشرے کے اندر این کے ہاتھ میں کنیر دیکھیں play important یا ایکٹر ورہوں لنے کے آج تک انہوں نے کتھ لوڑ کو بھی نہیں نمت تو مسلمانوں کی فرش تو ایوجھ کا ہے سرکر economic disaster جو ہے بہت امپورٹنٹ ایک چیلنج ہے جو مسلم امہ کو پیش ہے جو اس وقت مسلم امہ کو کر رہا ہے پیش کر رہا ہے ایمیج کے حوالے سے تو کوئی تمیاب لکا ہوئے لیکن اکانومی کا حوالے سے تو کوئی ڈر بھی نہیں ہے ایمیج کے حوالے سے تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ باہر کے امریکہ بیٹا ہوا ہے اور امریکہ آئے ویسٹ ہے ان کے ساتھ کا لوکات خراب ہو سکتے ہیں اور انہوں نے تو الزام لگا دیا انہوں نے تو مسلمانوں کو دہشتگردی کے ساتھ اسوسیئٹ کیا اگر ہم ان کے حلاف جائیں گے تو ہماری یہ جو مختلف کانٹریکٹ ہے یہ انسل ہو جائے گی یہ ہو جائے گا فلا ہو جائے گا لیکن اکانومی کے تو کوئی رسپشن نہیں ہے آپ کی اپنی اکانومی اپنے پیسے ہیں اگر آپ ایون یہ نہ کریں فنڈنگ نہ کریں ان کو کم از کم جو مسلمان سکالر سے جو مسلمان ٹیچر سے جو مسلمان انجنیل ہے جو مسلمان ڈاکٹر سے ان کو تو پوائنٹ کر سکتے ہو ان کو تو اپنی چیز دے سکتے ہو آپ ان کو بھی نہیں دیتے ہو تو یہ ان کی بہت دیکھر ہو ہے تر جو ہے اسلام ایلگنیسیشنز کو مسلم کنٹریز کو ٹیروریزم کے ساتھ جسا لینک کیا جاتا ہے مسلم دنیا کو ٹیروریزم کے ساتھ دہشتگردی کے ساتھ دنیا میں کسی بھی جوا کسی بھی گلوپ کے کسی بھی پارٹ میں اگر کوئی بھی معمولی ایک پٹا ہاں بھی پٹے تو ایلیزم مسلمانوں کے ساتھ لگاتے ہیں چونکہ مسلمانوں کو لینکڈ کیا دیا گیا دیسل دردی کے ساتھ اسلام کو دیشتگردی کے ساتھ لینک کیا گیا ہے حالانکہ اسلام میں تو لا اقرافی دین یہاں تشدد بھی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو بھی تشدد ہو جائے جاں ظلم ہو جائے تو مسلمانوں کے اوپر اسلام کے ساتھ لگائے جاتی ہے اور اس کو اسوسیٹ کیا جاتا ہے اسلام کے ساتھ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں لا اقرافی دین اسلام میں کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے کوئی زود نہیں کوئی زبدست نہیں اسلام میں اور اسلام میں ہمیشہ اس بات کی زود دیا گیا ہے کہ امن کی پیس کی ہمیشہ انصاف ہمیشہ برہدری کے اوپر زود دیا گیا ہے ہمیشہ برہدری ہود کے اوپر زود دیا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری یونیٹی نہیں مو یونیٹی ایمنگ مسلم تقریباً سکسٹیز یا بہت دن سکسٹیز مسلم کانٹریز ہیں اور بہاثر بھی ہیں بہت اچھا اچھے مسلم ممالک بھی ہیں ایکانومی وائز بھی تھیل اور میں یہ چونکہ آپ جب تھیل پیدا کر رہے ہونا اس وقت دنیا کی کوئی انڈسٹری جو ہے تھیل کی اوپر ہے انرڈی کی اوپر ہے اگر آپ تھیل بند کرتے ہیں یا دل کے سپلائی کو کم کرتے ہیں تو پوری گلوپ کی جو ایکانومی ہے اور ایفیکٹیز ہوگی پوری گلوپ کی جو ایک پیہ ہے جو چکر میں جو سرکل میں سٹاک ہو جائے گا جب پیہ سٹاک ہو جاتا ہے ترقی نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کی انڈسٹری ترقی نہیں ہوگی تو آپ کی سٹیٹ نہیں چلیں گے اس کے لئے آئل کی ضرورت انرڈی انرڈی آئل ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے لیکن اس کے بغیر بھی پوجود بھی مسلمانوں نے مسلمانوں کی ایمیج بہتر بنانے کی کوشش کی حضرت باق سلم کے حاکے تک پیش کی گئے ان ممالک کے ساتھ سٹیل تعلقات ہیں ان ممالک کے ساتھ سٹیل ہم ان کو ساتھ تجارت کر رہے ہیں پھر مسلمانوں کی ایکانومی بہت ڈیزاسٹر ہیں ہماری اندر کی سٹیویشن آپ دیکھ لیں ہماری پاکستان بنگلہ دیش افغانستان اٹھا کے دیکھ لیں سودان کو دیکھ لیں نجیریا الجیریا کو دیکھ لیں تو مسلمانوں کی صورتحال بہت حراب ہے مسلمان اس وقت ایک ٹوف ٹائم سے گزر رہے ہیں خاص کر کرونا کے بعد سے تو جس طرح دنیا امریکہ جو کی ترکافتہ ہے وہاں جب عربت آئی تو افریقہ اور مسلمانوں کا کیا حال ہوگا پھر یونٹی نہیں ہے انسائیڈا مسلم موبالک میں بھی ڈیس اگریمنٹ ہے مسلمانوں میں کوئی یونٹی نہیں ہے حالانکہ مسلمانوں کو ایک ہی صور سے بنائے گا ایک کی روح سے تو اس وجہ سے مسلمان ایک دسلے کے دوست ایک دسلے کے باری چہر ہیں لیکن اس کے بوجود بھی مسلمانوں میں وہ جذبہ آج نہیں ہے اور اس وجہ سے یونٹی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں جب یونٹی نہیں ہوگی اعتفاق نہیں ہوگا طلقی نہیں ہوگی جب اعتفاق نہیں تو حibl مسلمانوں کی اوپر حملے ہیں نیکس جو ہے ان میں آنے کے ارتفاع دوی ہی soon ہماری ایک ہے کاریا کے لاسہ کہ کاریا تو اس کے جاتے ہو کاری violence کاری ہماری جو보 میں ایک ہے ان کا ایک پرکار استعمال نہیں ہے گفت کے جس ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہر دیrato Lacan ہے ہنگ ریو جو صح oui Shaun ریسورسز ہے آئیل ہے گریس ہے ہیومن ریسورسز ہی ہماری عبادی انڈونیشیا ملیشیا پاکستان دیکھ لیں دنیا کی موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں سے ہے بنگلہ دیش دیکھ لیں ہیومن ریسورسز وائز ہم امن کمی نہیں ہے لیکن پراپر یوزج نہیں ہے پراپر استعمال نہیں ہے جب کس چیز کا آپ مناسے استعمال نہیں کرو گے تو وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے آپ سب سے زیادہ یوٹ جو ہے مسلم ممالک کے پاس پاکستان انڈونیشیا ملیشیا ایران اور بنگلہ دیش کے پاس لیکن ان کی پراپر یوٹیلیٹی نہیں ہو رہی ہے پراپر لی اس کو ملکی ڈیمانڈ ہم دیانے ہی کرتے ہیں جب وہ ملکی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہو گئے چلیں گے نہیں چلیں گے نہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے تو پراپر یوٹیلیٹی اس کے لئے آئیل گیس کی بھی یہی ہے ہم نکالتے تو ہے لیکن ہمارے پاس میریفیکیشن کیلئے نہیں ہے ہم شیل کی مجبوری ہیں شیل کے پاس بیچتے ہیں دنیا کے اور آئیل کم بھی کس کے پاس بیچتے ہیں پھر وہ ہماری چیز کو جو ہم لیٹ سپوز اگر بیس روپے کے لیتے ہیں اور جب صاف کرتے ہیں تو ساٹھ روپے کے ہم بھی بیچتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس ریسورسز کی ہمارے پاس ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اپنی ہی جو ہماری آئیل سے ہماری جو ہیے ریسورسز سے ہم استعمال کر لے تھے ہم استعمال بھی کر سکتے تھے لیکن اس حوالے سے کوئی براپر چونکہ یونیٹی نہیں ہے اس وجہ سے مسلم مالک کی اپنی ریفائنری نہیں ہے اپنی ریفائنری بنا کے اپنی کمپنیاں بنا کے پھر وہاں سے پیک کر کے کوئی بلیو کام سپلائی کر سکتے تھے اور آج جو ساٹھ روپے کمار رہے ہیں ہماری ہی پاسے پر ساٹھ روپے کمار رہے ہیں بیش کام دے